موسیقی سوموار کو کرنال نگر نگم کی اور سے مساتھ سینٹر پر وانیا مول میں چل رہی دکانوں کے لائسنس چیک کرنے کے لیے ایک وشیش چیکنگ ابھیان چلائے گیا اس وران ٹیم نے ہومگارڈ کے جوانوں کو ساتھ لے کر کاروائی کی بتا دے کہ اس کاروائی سے دکانداروں میں ہڑ کمپ مچ گیا ٹیم کو آتا دیکھ موقع سے کئی مساتھ سینٹر بند کر کے بھاگ گئے نگر نگم کے جپٹی میئر نوین کمار نے میریہ کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ انہیں شکایت مل رہی تھی کہ مساتھ سینٹر پر کچھ بلیک میلنگ جیسی عوید گتی ویدیاں چلائی جا رہی ہیں جس کو دھیان میں رکھتے ہوئے نگر نگم کے آیوکت کے نردیش پر یہ کاروائی کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ سوپا مول میں چل رہے مساتھ سینٹر کے علاوہ مغل کینال میں چل رہے مساتھ سینٹر پر بھی کاروائی کی گئی ہے اور ان کے لائسنس چیک کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ مساتھ سینٹر پر کچھ انیتک گتی ویدیاں چلائی جاتی ہیں جن کو نگر نگم دوارہ سمیہ سمیہ پر چیک کیا جاتا ہے اسی کڑی میں آج یہ کاروائی کی گئی ہے اور یہ کاروائی آگے بھی سمیہ سمیہ پر جاری رہے گی انہوں نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح ہے کہ سوپا سینٹر چلانے والوں کو اپنے لائسنس اوشہ لینے چاہیے ایوام انیتک گتی ویدیو سے بچاؤ بھی رکھنا چاہیے انہوں نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ لائسنس لینے کے بعد بھی جو سوپا سینٹر ایوام مساج سینٹر اس طرح کے انیتک کارے کریں گے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جائے گی ایوام پولیس کاروائی بھی عمل میں لائی جائے گی انہوں نے کہا کہ اگر ایک مہینے کے اندر اندر یہ مساج سینٹر اپنے لائسنس نہیں بنواتے ہیں تو ان کو سیل کرنے کی کاروائی بھی نگر نگم دوارہ کی جائے گی دیکھئے سمیہ چاہر ایکسپریس کے ایک وشیش ریپورٹ جو بھی جو فورمالٹیز ہیں فیز پے کریں ادر وائز ان کو سیل کر دیا جائے گا پر دیکھا گیا ہے لائسنس لینے کے بعد بھی کچھ گلت کارے ہوتے ہیں ایسے مساج پارلر کی آر میں تو جس پہ ایسے لائسنس لینے کے بعد بھی جو گلت کام کرتے ہیں ان کے خلاف یہ کریمنل ایک اس کے اوفینس کے تحت ان کے کاروائی کروائی کروائیں گے ریف آئی لوگ کروائی جائے گی یہ بلیک میلنگ کے جو میرا مانن ہے یہ بلیک میلنگ کے جتنے بھی آراب لگتے ہیں یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ یہ ہوتے ہیں اسی وجہ سے یہ آج ہم نے ایک ابھیان چھڑا ہے اندر کچھ اور ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ ہم نے ابھیان چھڑا تھا کہ یہ کرنال میں جو یہ illegal طریقے سے مساج سینٹر چلتے ہیں ان کو بند کروائے جائے یا تو یہ اپنے آپ کو اثرائیت کرائیں تاکہ ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس ان کا ریکورڈ ہو سینٹر چلتے ہیں اور نہیں تو ان کو سیل کر دے جائے گا آپ کے چینلوں کے مادیم سے میں پھر بتانا چاہوں گا اگر یہ بھی دینہ منتھ اپنے آپ کو اثرائیت نہیں کرواتے ہیں تو اگلے جو نیگم پروسیس ہوتا ہے اس کے تحت ان کے اوپر فائن لگا کے ان کو سیل بھی کر دیے آج کی کاروائی کو ٹرائل راؤن سمجھا جائے ہاں ایک بار ان کو شرف ایک بار نردیش دینے آئے تھے کہ بھی اپنے بند کرو سر میرے ایک پرسنل سوال ہے کہ مہلائے ہیں کیوں مساج کے لیے پورشوں کے مساج کے لیے پورش بھی تو رکھے جا سکتے ہیں ہو سکتا یہ سنکیت غلط ہو اسی وجہ سے یہ کام ہو رہے ہیں اس پر کیا جواب دوں مہلائے کیوں یہ پورش کیوں نہیں اب اس کا تو کوئی میں آپ کو انسان دے سکتا سب کو پتہ ہے سب کی کوئی کیسے مان سکتا ہے ایسے دیکھو نگر نیکم کو کہنا میں پہلے جو بھی شکیت ملی ہوگی تو مجھے نہیں لگتا جائے لیکن جب سے اب ہم ڈیپٹی میر میں بنا ہوں یا ڈیڑھ دو مہینے سے تو میرے پاس لگاتار یہ کمپلینٹس آ رہی تھی تو اس وجہ سے آج اس پر ایکشن لیا گیا ابھی کچھ ایسا ہے پانچ سات دس ہی مشکل سے رجیسٹرڈ ہیں ازروائز کوئی نہیں ہے ساری لیگل چل دے ہیں اویہ طریقے سے چل دے ہیں ایسے ان کا ایک ٹریڈ لائسنس ہوتا ہے ایک لائسنس ہوتا ہے جو لینا پڑھتا ہے جس کی سرکاری فیز ہوتی ہے جو نگر نگم میں کٹتی ہے تو ایک اترائی نگر کہنا ہمیں ایک ریکورڈ مینٹین ہو جاتا ہے نگم کے پاس تو وہ چیز ہوتی ہے نہ یہ وہ کرتے ادھر سے اپنا ٹیکس کو بچاتے ہیں اور انترائی طریقے سے یہ مساج پارلر ساتے جس میں غلط کام ہوتے ہیں تو ان پہ اس لئے ہم نکیل کرتے ہیں تو یہ تھے ڈیپٹی میار سہاگ جی جن کا کہنا ہے کہ ابھی جو ہے ریڈ کی گئی ہے اور ان کو جو ہے مساج پارلروں کو ایک نردیش دیے جائیں گے ان کو جو ہے وارننگ دی جائے گی کہ ایک مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ اپنے مساج پارلروں کو جو ہے وہ ریجسٹر کروالے نہیں تو ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے بڑی کارروائی کی جارہی ہے نگر نگم کی ترق سے تو اس وقت مگل کینال میں ہیں جہاں سے جو ہے مساج پارلروں پر کارروائی کے لیے نگم کی ٹیم پہنچی ہے ساتھ میں پولیس بھی ہے اور یہ پھر جا رہے ہیں لی تھائی ہلتھ لی تھائی اینڈ ہلتھ کلب ہے جو مساج پارلر ہے یہاں پر وہاں پر ابھی یہ جو جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سام سے دیکھیں ابھی ابھی سینٹر سے نکل کر کچھ لوگ گئے ہیں کہ ادھیکاری یہاں پر آئے ہیں تو وہ اوپر سے ایک لڑکا یہاں سے نکل کر گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر کافی اندھیرہ اس وقت ہے اور کوئی بھی تو اوپر کا دروازہ بھی کھلتا ہے یا نہیں اوپر ہے یا نہیں اوپر سے آ رہا ہے ہاں پھر پھر جو ہے لوگ لوگ کر دیا گیا ہے سب مساج پارلر ہیں جو کارروائی کی جیسے ہی جانکاری مل رہی ہے مساج پارلر والوں کو تو وہ پارلر بند کر کے پہلے ہی بھاگ چکے نکلے ہیں تو مساج پارلروں کی جو ریڈ کی جا رہی تھی اس میں ابھی تک دو مساج پارلروں پر نگم کی ٹیم پہنچی ہے اور دونوں مساج پارلر پہلے سے ہی بند دکھے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنال نگر نگم کے ڈپٹی میر بھی ساتھ میں چل رہے ہیں اور اس وقت مغل کنال میں جو چل رہے ہیں مساج پارلر ان پر کارروائی کے نکلے ہوئے ہیں تو سیدھی تصویر یں آپ کنال سے دیکھ مغل کنال پر کارروائی کو انجام دیا جا رہا ہے آپ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں مساج پارلروں کی آڈ میں چلنے والے گورک دھندوں کو لے نگم وہ پوری طرح سے ترک ہے اور انہی شکایتوں کا چلتے آج نگم کارروائی کرنے کے لیے پہنچا ہے تو لائیو تصویریں آپ مغل کنال سے دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف جا رہے ہیں نگم کے آدھکاری ایسی ہی لیٹس خبر پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائیو شیئر آنڈ سبسکرائب کریں بانکوٹس لائے ہیں انکریڈبل مارج پالیس راج گھرانا اور جوٹی گارڈن جوٹی گارڈن چینل ایر کنیشن لش گرین لانز جوٹی آت لائنگ راج گھرانا جوٹی گارڈ جوٹی گارڈ